بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں اس موضوع کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے بلکہ ہماری نفسیات ہماری مکرلو زندگی ہماری محکمانہ زندگی ہے جہاں بھی ہم موجود ہیں اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے ایک جو چیز ہمیں گھیرے رکھتی ہے وہ مایوسی ناومیدی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں احساس کم تری میں مقتلا کرتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے احساس کم تری کیا ہے انگلش میں اسے انفیریارٹی کمپلیکس کہتے ہیں احساس کم تری یہ ہے کہ خود کو کسی سے کم تر سمجھنا کسی محرومی کا شکار ہونا خود ترسی میں مبتلا ہونا یہ کیفیت جو ہے وہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات سے تعلق رکھتی ہے تو یہ ہر شخص جو ہے وہ اس کا سامنا کرتا ہے لیکن کوئی جو ہے وہ اس کو بہت اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اور کئی لوگ جو وہ اس سے جل چھٹکا رہا ہاں سے کر رہا ہے دراصل وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو احساس کم تری کی وجوہات کیا ہے اس میں ایک تو نا خوشکوار بچپن ہے اور بچپن کی محرومیاں ہیں مالی اور جذباتی نقصان بندے کو ہو جاتا ہے اور پھر بندہ اس سوچ میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے بلکہ یقین کر لیتا ہے کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اس نقصان کا مستحق تھا اب جاتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف کہ ماہرین کا خیال ہے کہ احساس کم تری اور خود ترسی دماغی کارکردگی اور صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے بلکہ ایسے ہی ہے تو ہمیں زندگی میں ایسے لوگ ملے گئے جو احساس کم تری کا شکار ہے اور خود ترسی میں مبتلا ہے تو ان کی زندگی دیکھئے وہ کس طرح جو ہے وہ مایوسی اور ناومیدی کی زندگی گزارتے ہیں آگے دیکھیں گے ہم اس کا کہ اس کے علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو احساس کم تری ہے یہ نماغی صلاحیتوں کو تو بری طرح متاثر کرتی ہے اور بندہ جو ہے وہ منفی پہلو کی طرف متوجہ رہتا ہے اس کی وجہ سے بندہ اپنے اندر اور ارد گرد چیزوں کے چیزوں میں مصبت جو چیزوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے ہر وقت مایوسی ناومیدی کا شکار رہتا ہے اس کے علاج کے لیے کچھ تجاویز ہیں تو وہ تجاویز جن سے عارضی طور پر جو ہے وہ چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے تہم اگر بندہ بچپن سے احساس محرومی کا شکار ہو تو اس کے لیے طویل مدتی حکمت عملی اور مصبت طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں تو لازمی نہیں کہ یہی علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہوں گئے اور بھی اس کے جو ہے نا وہ ماہرین علاج جو ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں تو جو میں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں ماہرین کی جو ہے نا وہ کتابوں کو پڑھ کے جو دیکھا ہے تو اس میں جو پہلی چیز ہے کہ خود کی تعریف کریں وہ کام یاد کریں جس سے لوگ خوش ہوئے اور آپ کو شاباش ملی حاصل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تاکہ یہ جو بندہ ہے یہ آگے نہ بڑھ سکے تو اس کا علاج یہی ہے کہ خود کو تھپکی دیں خود کی تعریف کریں اور خود کو شاباش دیں نمبر ٹو اس میں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں لیکن اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے ساتھ ساتھ احساس برطری کا بھی شکار نہ ہو کیونکہ احساس برطری کا شکار بندہ گمانڈ اور گرور میں مختلع وجہتا ہے جسے لوگ نا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی نا پسند کرتا ہے تیسری چیز میں یہ ہے کہ ہر بندے کی صلاحیتیں دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہیں ہر بندے کے وسائل مسائل دوسرے بندے سے مختلف ہوتے ہیں ہر بندے کی طاقت قوت برداشت وغیرہ ہر بندے دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہے تو اپنا دوسروں سے موازنہ نہ کریں اگر بندہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا ہے تو بندہ ناددہ محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو ان محرومیوں سے چھٹکارہ حصل کرنے کے لیے ایک اور جو اسی علاج کے ساتھ ایک علاج جو ہے وہ نتھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مشغلہ تلاش کریں جو آپ کو پسند ہے کوئی کھیل ہے تکلیقی کام ہے باغ بانی ہے رضا کرانا خدمت ہے گریلو کام کاج ہے تو ایسے کام کی طرف جو ہے نا وہ اپنا رجان بڑھائیں اور جو آپ کے ہم مشغلہ لوگ ہیں ان سے ملیں گفتو شنید کریں اس سے آپ کے اندر نیاپن پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کے موقع ملیں گے اور آپ مصروف ہو جائیں گے اور اردگرد کی باتوں کو سن کے ان پر عمل نہیں کریں گے تو اس طرح آپ کو ان لوگوں سے بھی چھٹکا چھٹکارہ مل جائے گا جو خاصد قسم کے لوگ ہیں جو خاصد وقت جوانا دوسرے کا حوصلہ ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بات اور دیکھیں گے اس کے اندر کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے سبق سیکھیں اسے دھوھرائیں نہ دنیا کے جو عظیم شخصیات ہیں وہ انہی غلطیوں کو کر کے ان کو نہ دھوھرا کر عظیم عودوں پر فائز ہوتی رہی ہیں تو غلطیاں کرنا کوتائیاں جو آپ سے ہو جاتی ہیں یہ آپ کو بہتر بنا سکتی ہیں اگر آپ غلطی تسلیم کریں اس کو نہ دھو رائیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ طویل مدتی جو پروگرام ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مردے الزام ٹھہراتے رہتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں اس سے شخصیت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو کرنا یہی ہے کہ مصبت اندازیں فکر اپنائیں کوتائیوں سے بہتر زندگی کی طرف جائیں احساس کم تری جو ہے وہ صلاحیتوں کو ضائع کر دیتی ہے جس سے جلد جو ہے وہ چھٹکارہ پانا چاہیے ورنہ جو ہے وہ بندہ ذہنی طور پر مفلوج بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان احساس کم تری احساس برتری اور اس قسم کی دوسری جو نفسیاتی مسائل ہیں ان سے بچائیں تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے معالج سے جو آپ مشورہ کر کے ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے تو اپنی زندگی کو بہتر طور پر مصبت انداز میں گزار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھیں تینک یو سو مارک اللہ سلام اللہ ت öffentlich یو سلامت رکھے موسیقی